میئر کراچی مرتضی وحاب نے گلستان جوہر انڈر پاس کا افضلتہ کیا گیارہ سو میٹر طویل انڈر پاس عوام کے لیے کھول دیا گیا تفصیلات کے مطابق میئر کراچی مرتضی وحاب نے گلستان جوہر انڈر پاس عوام کے لیے کھول دیا میئر کراچی اور ڈپٹی میئر نے موٹرسائیکل پر انڈر پاس کا معاینہ بھی کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے تین اہم منصوبوں پر دو اشاریہ ایک ارب روپے لاغت آئی ہے بلستان جوہر چورنگی پر انڈر پاس کا آج افتتہ کر رہے ہیں انڈر پاس گیارہ سو میٹر لمبا اور انیس میٹر چیئرمن بلاول بھٹو مراد علی شاہ اور ناصر شاہ کا شکر گزار ہوں مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ یہ علاقہ کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کا ہے لیکن پیپلز پارٹی بلا تفریق کام کرنے پر یقین رکھتی ہے اختیارات کرونا نہیں روتی میئر کراچی نے کہا کہ یہ انڈر پاس کھولنا ضروری تھا تاکہ سروس لین پر کام کر سکیں جوہر چورنگی انڈر پاس کے اطراف سروس لین بھی ٹھیک کرت کے دیں گے ان کا کہنا تھا کہ اگلے ساٹھ روز میں بہت سارے منصوبیں مکمل ہونے کے قریب ہیں اب ایک کے بعد ایک افتتاحی فیتے کٹیں گے مرتضی وحاب نے بتایا کہ ماضی میں جو لوگ تھے اگر وہ کام کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے تے سے صرف تنقید نہیں ہوتی ترقی اور تعمیر بھی ہے انہوں نے بتایا کہ سفاری پارک اور چڑیا گھر کراچی میں ترجیحی فیرس میں ہیں سفاری پارک اور چڑیا گھر کی بہتری کے لیے ٹیم بیرون ملک سے آ رہی ہے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ناتا خان پل پر کام چل رہا ہے میرے لیے کہنا آسان تھا کہ اختیارات نہیں لیکن ناتا خان کے نیچے کے انڈر پاس پر کل سے کام شروع کر دیا جائے گا